نازیہ ایمان میرے ساتھ اس طرح موجود ہے نازیہ ایمان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پچیس سال کی لڑکی لہو لہان کیوں ہے یہ پچیس سال کی لڑکی نیلی کیوں ہے یہ پچیس سال کی لڑکی جس کے تین بچے ہیں آخر اس کو کس نے حب سے بیجا میں رکھا کون اس پر تشدد کرتا ہے اور معاملہ کیا ہے اسلام علیکم نازیہ نازیہ سب سے پہلے تو بتائیں اب آپ بہتر ہیں پہلے سے خیریت سے ہیں پہلے سے کچھ بہتر ہیں کچھ بہتر ہیں نازیہ آپ کی کہانی ساری ڈیٹیل کے ساتھ ہم سنیں گے اور بالکل نیوٹرل رہتے ہوئے عوام تک یہ پہنچائیں گے بھی کہ جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ کون ہے میرا شوہر شوہر ہے شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے میری شادی کو دس سال ہو گئے میں بارہ سال کی ایج میں میری شادی ہوئی تھی بارہ سال کی ایج میں بارہ سال کی بچی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے بچی بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں نازیہ تین بچے ہیں بیٹیاں کتنی بیٹے کتنے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے میری دو بیٹے ہیں بیٹے کتنے کتنے ہیں ما شال اللہ سے میرا نو سال کا بیٹا ہے اور ایک سات سال کا بیٹا ہے اور چار سال کی بیٹی ہے میری چار سال کی بیٹی ہے نازیہ کس نے مارا ویڈیو ایک دیکھی جا سکتی ہے جو ہم آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے بھی اس ویڈیو میں کلیرلی نظر آرہا ہے کہ نازیہ کا فیس پورا لہو لہان ہے اور بڑا تشدد آمیز انداز میں جیسے کسی نے یوں برچی یا کوئی چیز ماری ہے جیسے یہ سارا ماتھا پھٹ گیا ہے کٹ گیا ہے سٹیچز لگے میں ہے موس ہو جا ہوا ہے نازیہ کس نے مارا تھا کیا ہوا تھا تسللی سے حوصلہ لے کے آہستہ آہستہ بتائیں میں ایک سال سے میں اس ٹورچر کے اندر ہوں ویسے تو جب سے میری شادی ہوئیے تب سے میرے سسرال والے سب لوگ بہت زیادہ ٹورچر کرتے ہوتے تھے مارتے پڑتے تھے کیونکہ میری جو بابی ہے وہ میری ننند بی ہے وٹا سٹا ہے جی وٹا سٹا ہے اس طرح سے تو جو بھی پروبلم میرے بھائی کے گھر ہوتی تھی پھر اس کا کمیازہ مجھے بھگتنا ہوتا تھا تو ٹورچر بہت زیادہ ہو چکی تھی تو میں اپنے امی کی طرف آگئی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ آکے پھر ان لوگوں نے یہاں پہ مجھے سکون سے رہنے دیا کیونکہ یہ امام مسجد تھے میرا زبین اور تمہیں اور آدمیوں میں فرق نہیں سمجھتا ہوتا تھا بہت سادہ معاملات تھے جو کہ میں بتاتی بھی کسی کو تو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ہماری امی لوگ بہت شریف گریب لوگ تھے تو ماباپ کے عزت کے لیے جو بھی ہوا میں برداشت کرتی رہی یہ میرا حزبن مجھے زبردستی جوب پہ لگواتا ہوتا تھا کہ مجھے پیسے چاہیں جہاں سے مرضی مجھے لا کے دو جہاں سے مرضی کا مطلب کیا ہے مطلب کچھ بھی کرو مجھے پیسے لا کے دو ٹھیک ہے اس طرح سے اور لوگوں کے سامنے ایسے رہنا کہ جیسے ان سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے میں کسی کو چاہتی بھی بتانا تو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ ایک امام مسجد تھا مولوی تھا اس کے خلاف کچھ بولا بھی جاتا تو پھر میرے لیے برا ہوتا تھا اسی لیے حیثہ سے کم تر ہی ہونے کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتی تھی شادی کے شروع سٹارٹن سے پہلے دن سے ہی سب سٹارٹ ہو گیا تھا کہ دہج نہیں لے کے آئی اور بھئی بکھے ننگے لوگ ہیں اس طرح سے اچھا نازیہ جہیز کا دین میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے تو ایک طرف آپ بتا رہی ہیں کہ وہ امام مسجد ہیں اور دوسری طرف وہ جہیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں وہ صرف مسجد امام لوگوں کے سامنے گھر میں کیا ہوتے اس کا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ سب بہت زیادہ ٹورچر کرنا ہو اور یہ سب امام مسجد تو بہت موزز شخصیت کا نام ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں جن کی ہم تہے دل سے عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اچھے یہ مجھے بتائیں کہ جس دن جھگڑا ہوا ہے اس دن کیا ہوا تھا یہ مار پیٹ اور محلے میں شور و غل اس دن کیا جھگڑا ہوا تھا نہیں یہ ایسے تھا کہ سٹارٹنگ سے تھا جب ان لوگوں نے بہت زیادہ حد کر دی اصل میں میرے ہزبین کا کچھ مسئلے مسائل اس طرح سے تھے کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے بھانجے کی بیوی سے اپنے بھانجے کی بیوی سے ہم نے بھانجے کی بیوی کی ڈاورس کروا دی تھی اسے شادی اس نے کرنی تھی اس کی وجہ اسی ہی مجھے زیادہ تورچر کرتا تھا کہ میں نے اسے شادی کرنی ہے تم آگے ہو تم سامنے ہو ٹھیک ہے کہ تاکہ مجھ پہ بات نہ ہے تم پہ آئے میری زبر کرا رہے تو میں نے پھر اس پہ کوئی بات نہیں رکھی میں نے سب کو سب کچھ بتایا کہ جب میری شادی بھی ہوئی تھی اور اس طرح سے ٹی سی دی ویب سائٹ سے نکال کے ٹی سی دی ویڈیوز دکھانا اور اس طرح سے کہ تاکہ یہ لڑکی میں آنکھ نہیں بول سکتی ٹھیک سمجھ رہی ہاں ٹھیک اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی عورت ہے یا کوئی آدمی ہے اس میں وہ فرق نہیں سمجھتا چھوٹی بچے ہیں جس طرح سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ ساری چیزیں جب میں نے لوگوں کو بتائی تو پھر یہ میرا دشمن ہو گیا مجھے جگہ جگہ پر اس نے ٹورچر کیا پھر فیملی میں بھی آگئی تو اس نے مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مار پٹ کی اور لوگوں کو میری تصویریں دے دینی بلا فضول ہے پھر وہ لوگ جائنا غلط نظر رکھتے ہوتے تھے اب اپنے آپ کو بھی یہاں پہ بچانا محفوظ کرنا بہت ضروری تھا ہم پھر خاموشے رہے در کے مارے کہ ہم کسی کو کیا بتائے پہلے بھی میں تھانے گئی تھی نہیں سمجھائی کسی نے نہیں سنی پھر ہم لوگ نہیں گئے در کے مارے کیونگی ہمیں ڈراتے ہوتے تھے دھمگاتے ہوتے تھے کہ بھی تم جاؤ تھانے کے چہری پلیز سارے ہماری جیبوں کے اندر ہیں جیسا یہ کون کہتے ہیں میرا شوہر غلام مصطفہ غلام مصطفہ آپ کے شوہر کہتے ہیں تھانے کے چہری میری جیب میں ہے جیب میں ہے سارے تم جا کے دیکھ لو سب میری پیاروی کریں گے تمہاری میں انہوں نے اس طرح سے بولا تھا تو جب ہر طرف سے معاملات بہت بورے ہو گئے تھے تو پھر میں گھر سے چلے گئے کہ ایک بار پھر سے سٹینڈ ہوتے ہیں میں کوٹ بھی گئی تھی پہلے جب میرے پاسے تھے ایک ایف آیار درچ ہوئی تھی جو یہ ہوئی تھی کہ آپ اغواہ ہیں وہ کیا معاملہ ہے نہیں میں کوئی اغواہ نہیں تھی یہ سب جھوٹ ہے یہ اس کا معاملات کلیر یہ ہے سارا کہ ان لوگوں کے مار پیٹ کرنے کی وجہ سے کیونکہ میرے پاس دس روپے بھی نہیں تھے کسی بھی چیز کے لئے کہ میں کچھ بھی کرتی اگر میں کام نہیں کروں گے تو میں نے معاملات کیسے دیکھوں گے بغیر پیسوں کی اس پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ حسلہ لیں آہستہ آہستہ بولیں اس نے جب تلاکے دے دی تھی میں نے صلاح کر لی تھی اس سے بعد میں بھی میرے باہی نے کہا کہ گناہ کا زیمہ ہمارا ہے تم صلاح کر لو گواہ ہے میری امی میرے بینیں میری بچے سب اس بات کے گواہیں اس نے مجھے تین تلاک دے دی تھی زبانی لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ بھئی نہیں میں نے جانر سکول لے کے جانا اس نے پھر مجھے دمگیاں لگائی کہ اگر تو میری نہیں رہی تو میں تجھے کہیں کبھی نہیں رہنے دوں گا میں تجھے جان سے مار دوں گا تیری جورت نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر پائی یہاں پر اس طرح سے مجھے بولا تو بہت زیادہ زور زبردستی کے باہر میں نے سولہ تو کر لی لیکن جب میری تنخواہ آئی اس نے مجھ سے پیسے لی اور یہ واپس چلا گیا پھولا میری ماں کرتی ہے کہ جس نے آنے ادھر آئے نہیں آنا تو بھار بہتا ہے میں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے آپ کیا نوکری کرتی تھی میں پہلے جو ایک مال میں جاب کرتی تھی وہاں کا محول اچھا نہیں تھا میں نے مہا سے چھوڑ دیا پھر ان لوگاں نے برگر اور شوہر ماں کے کانٹر لگوائے میرے سے یہ بیچتی ہوتی تھی سڑکوں پہ جی ببکل اور پھر اس کے بعد میں نے مجھ سے گار میں اس کا کام کر جو پبلک وہ ہوتی ہے نا بزار ہوتی ہے ریگولر بزار جو ان سے ہوتے انہوں نے پھر مجھ سے وہ لگوائے اس کے پیسے بھی انہی پو جاتے تھے شوہر نے جی میرے شوہر نے کسی شوہر نے نہیں میرے اپنے ہی شوہر نے کیونکہ اس کی سیلری بہت کم ہوتی ہوتی تھی اور اس نے کبھی کہنا کہ میں نے بائٹ لینے کبھی کوئی چیز لینے کبھی فون لینے کبھی لیپ ٹوپ لینے ایسے اسی وجہ سے پھر مجھے پھر یہ سر کسے پھٹا وہ سارا لہو لہان جو ویڈیو بہت فیس بک پہ وائرل ہے میں گر سے چلی گئی تھی کہ جب میں اس کابل ہو جاؤں گی کہ میں جی پہ پیسے ہوں گے پھر اس کے بعد میں میں کوٹ کے چہری جا کے اپنے بچے بھی لے لوں گی اور بچے اسی کے پاس تھے بچے اسی کے پاس تھے بھائی کی گن پوائنٹ پہ لے کے گیا تھا ہم سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو میں وہاں سے چلی گی پھر میں نے میڈیا سے ہلپ لینے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں پہنچ بائی میں میڈیا تک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے کیسے پہنچنا ہے پھر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوتی تھی رات میں میں باہر سوتی ہوتی تھی ہسپٹل کے اندر آپ چک کروا سکتے ہیں اس کے ہسپٹلوں کے الگ الگ اتفاق ہسپٹل سرویس ہسپٹل جناہ ہسپٹل اور اس طرح درباروں پہ دن میں ملے پہ کام مل جاں پہ تو میں نے کار لے نا جب نہیں ہونا تو پھر میں نے ایسی وہاں سوچا جی ایسی پارکنگز میں گراؤنس میں بڑی مشکل سے پھر مجھے کہیں پہ جاب ملے اور وہ میں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں کر پائی ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا میری بہنوں کو بہت حراسہ کیا ان کو دھمکایا ڈرائیا کہ ہم تو بے جہان سے مار دیں گے ہمیں وہ ڈونڈ کے لاکے دو میری بہنوں کو پھر میری بہنوں نے جو بھی کیا مجھے اس کا زیادہ علم نہیں میں زیادہ دیر رکی نہیں ہوتا ہے انہوں نے جب میں وہاں پہ گئی پھر انہوں نے کہا بہنی تم لوگوں کے خلاف بیانات دو کے بھئی تمہیں اغوا کیا گیا میں نے کہا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا پھر انہوں نے مجھے جج کے سامنے بھی پیش کیا میں وہاں پہ بھی گئی اور پھر میں نے وہاں پہ سب کچھ تفصیلن بات بتائی میں نے کہا سچ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا مجھے گھر کے حالات اور معاملات اس طرح سے تھے مجھے میری فیملی کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ کی تھی پھر یہ لوگ مجھے باپیس لے کے آئے میں نے کورٹ پہ بیان دی آپ نے شوہر آپ کو باپیس لے کر آئی میرے شوہر نہیں میری سسٹروں نے کروایا تھا کہ بھی پتہ نہیں ہماری بہن کی در ہے کس حال میں جب ان کو ریلائز ہو گیا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا اب میں تو کم سے کم کرنا چاہیے تھا